کہ مجھے ملٹری کورٹ لے کر جاؤ یا جہاں مرضی لے جاؤ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے یہ لوگ جیل میں عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں علی امین گینڈاپور نے حکومت کو وارننگ دے دی ہے اسلام علیکم ناظرین وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحین امجد ناظرین سب سے پہلے آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں پچھلے گھنٹوں میں ڈیولپ ہونے والی خبروں کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے جی ہاں ناظرین عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ کل سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے اڈیالہ جیل میں ان کے ساتھ جو پیش آ رہا ہے اس حوالے سے بات کی تھی اور اس کے علاوہ ان کی بہن کی بھی کل عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے بھی بتایا تھا کہ عمران خان سے ان کی کیا بات ہوئی ہے اور عمران خان کو کس طرح اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین عمران ویاس خان جو کہ ایک یوٹیوبر ہے اور ایک صحافی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کریں گے اس کے علاوہ ناظرین جسٹس قاضی فائز جسا جو کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس سے اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے اور ان کی فیملی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ کہیں ٹریول کر رہے تھے تو ائرپورٹ پر کچھ لوگوں نے ان کو گھیڑ لیا پھر ان کے ساتھ بتتمیزی کرنا سٹارٹ کر دیا اس حوالے سے ان کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے ایک خاتون ہے وہ ڈونٹ لے کر آئی ہے ایک ہاتھ میں ٹامارٹر لے کر آئی ہے اور پھر وہ ان کے بچوں کو اور ان کو حراسہ کر رہے ہیں اس طرح کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے ویڈیو بھی آپ کو اس ویلوگ میں دکھاؤں گی اس کے علاوہ ناظرین ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یکم نومبر سے پیٹرولیم مسنوات میں کمی واقع ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک خبر انڈیا سے سامنے آئی ہے جی ہاں ناظرین بھارتی ریاست میں گائی کو آوارہ کہنے پر انوخی پابندی لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ ناظرین علی امین گینڈاپور نے حکومت کو ایک اور وارننگ دے دی ہے جی ہاں ناظرین اس حوالے سے بھی تفصیل سے آج کی اس رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گی ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ کل سامنے آیا تھا اس سٹیٹمنٹ کے مطابق عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے ملٹری کوٹ لے کر جاؤ یا جہاں مرضی لے جاؤ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا عوام کے حقوق اور جمہوریت کے لئے ڈٹا رہوں گا کوئی ڈیل نہیں ہوگی جی ہاں ناظرین جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے ان کی جب بشرا بی بی کو رہا کیا گیا تھا تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے جب ان کی بہنوں کو رہا کیا گیا تب بھی کہا گیا تھا کہ ان کی ڈیل ہو گئی ہے لیکن اب عمران خان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی اس کے علاوہ ناظرین عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جانوروں کو بھی ایسے نہیں رکھا جاتا جس طرح مجھے رکھا گیا ہے ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران ریاض خان جو کی ایک یوٹیوبر ہے اور صحافی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے تو آئے آپ کو ان کا سٹیٹمنٹ دکھاتے ہیں اب عمران خان کی جان ایک بار پھر خطرے میں اور پہلے بھی عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش دو مرتبہ ہو چکی ہے عمران خان صاحب کے بقول خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان خطرے میں ہے اور اس وقت وہ پنجاب کی ایک جیل میں قید ہیں اور پنجاب کی وزیرالہ کی جانب سے ایک ایسا سٹیٹمنٹ انتہائی خوفناک ہے اب مریم نواز نے ایک مرتبہ پھر دھمکی دی ہے میں ان کے الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں مریم نواز نے کہا کہ میں یہ پیشگوئی کر کے جا رہی ہوں کہ یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے اور اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے تو یہ مریم نواز صاحب نے کہا عمران خان صاحب کی فیملی عمران خان صاحب کی پارٹی وہ یہ بار بار بتا چکے ہیں کہ جیل میں عمران خان کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی جاری ہے اب وزیرالہ خیبر پختونخواہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وقلہ کے ذریعے سے عالی عدلیہ سے رجوع کریں اور بتائیں کہ جس جیل میں عمران خان صاحب قید ہیں وہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو ناجین یہ کہنا تھا عمران ریاض خان کا اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان کی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان کس طرح عڈیالہ جیل میں ہیں اور پھر ان کی عمران خان سے کیا بات ہوئی ہے آئے میں آپ کو بتاتی ہوں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ یہ لوگ جیل میں عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم چپ نہیں بیٹھیں گے جیہاں ناظرین عڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے مل کر سبر آ گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے تین اکتوبر سے بانی پی ٹی آئی کو جس حال میں رکھا گیا ہے وہ ناقابل بیان ہے سیل کی بجلی کاٹی گئی اخبار ٹی وی سب بند کر دیا گیا عمران خان کو چھے بھائی دس کے سیل میں رکھا گیا عمران خان کو جو کھانا دیا جا رہا تھا اسے کھا کر انہیں الٹیاں ہو رہی تھی تین اکتوبر کے بعد سے وہ جس حال میں ہے وہ ناقابل بیان ہے ان سے ورزش کی سائیکل بھی لے لی گئی تھی تین ہفتے بعد انہیں ورزش کے لیے سائیکل دی گئی ہے سزائے موت کے قیدیوں کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوتا جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا ہے علیمہ خان نے کہا کہ یہ لوگ جیل میں بانی پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم چپ نہیں بیٹھیں گے انہوں نے ہم پر پارلیمنٹ کو بم سے اڑانے کا الزام لگایا ہم پر باروت رکھنے کا مقدمہ درج کیا انہوں نے ہمیں خالی ہاتھ گرفتار کیا ہمیں بالکل باہر کے حالات سے بے خبر رکھا گیا چوبیس دن بانی پی ٹی آئی کو بھی باہر کے حالات سے لاعلم رکھا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کی بہن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پیغام آ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف نو دس مقدمات اور درد کیے جائیں گے اسلام آباد پولیس جہنم جیل کے باہر ہمیں دوبارہ گرفتار کرنے آئی تھی کیا پتہ ہمیں دوبارہ گرفتار بھی کر لیا جائے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ ظلم برداش نہیں کریں گے ناظرین جیسا کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی امین گینڈاپور نے حکومت کو وارننگ دے دی ہے جی ہاں ناظرین علی امین گینڈاپور نے حکومت کو کہا ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی کوئی شکایت آئی تو پورے ملک کو بند کر دیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیرالہ خیبر پختون خواہ علی امین گینڈاپور نے کہا ہے کہ وفاقی اور پنجاب حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بترین رویہ اختیار رکھا ہوا ہے اور انہیں جیل میں سہولتیں نہیں دی جا رہی ایک ویڈیو پیغام میں علی امین گینڈاپور نے کہا کہ کبھی بانی پی ٹی آئی کی بجلی بند کر دی جاتی ہے تو کبھی کھانا نہیں دیا جاتا وفاقی اور پنجاب حکومت کو وارننگ دیتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی کوئی شکایت آئی تو پورے ملک کو بند کر دیں گے انہوں نے کہا کہ حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم پرعمل نہ رہے ہیں دوسری جانب وزیرالہ ہاؤس میں جلسے سے متعلق اجلاس کے اندرونی کہانی بھی سامنے آگئی ہے جس میں وزیرالہ نے پشاور جلسے کے لیے شہر کے ہر حلقے سے ایک ہزار کارکن لانے کی ہدایت کی ہے جبکہ دیگر اجلاسے ہر ایم پی اے کو پانچ سو سے زیادہ کارکن لانے کی ہدایت دی گئی ہے ذرائع کے مطابق ممبران نے مردان میں جلسہ کرنے کی تجویز دی تھی لیکن علی امین گینڈاپور نے کہا جلسے کی بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر جلسہ پشاور میں کر رہے ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی انہوں نے جلسے کی تاریخ کا اعلان بھی کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آٹھ نومبر کو جلسہ ہوگا اس کے علاوہ ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاضی فائز عصا جو کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس تھے وہ کہی جا رہے تھے تو ائرپورٹ پر ان کے اور ان کی فیملی کے ساتھ کچھ لوگوں نے ان کو حراسہ کیا تھا جی ہاں ناظرین قاضی فائز عصا تو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن ان کے بچے وہاں پر تھے تو کچھ لوگ انہیں حراسہ کر رہے تھے ایک خاتون ویڈیو میں نظر آ رہی تھی جن کے ایک ہاتھ میں ڈونٹ اور دوسرے ہاتھ میں ٹاماٹر تھے اور وہ ان کے بچوں کو حراسہ کر رہی تھی آئے ناظرین ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو جو فراڈی موگیا تیرا شو فراڈی آج فراڈی کا یہاں پر ٹاماٹر اور جو انا ڈونٹ کی ساتھ استقبال کریں گے انشاءاللہ ناظرین ایک اچھی خبر بھی سامنے آئی ہے کہ یکم نومبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے جی ہاں ناظرین ملک میں آئندہ ماہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے سرکاری ذرائع کے مطابق پیٹرول کے نرخ میں تین اشاریہ انتیس روپے اور ڈیزل میں تین اشاریہ تیرہ روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے جو آئندہ پندرہ روز کے لیے لاغو ہوں گے اس کی وجہ بین الاقوامی منڈی میں کھام تیل کے نرخوں میں کمی بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا سے بھی ایک خبر آئی ہے جی ہاں ناظرین بھارتی ریاست میں گائیں کو آوارہ کہنے پر انوخی پابندی آئیت کر دی گئی ہے ہندو مذہب میں گائیں کو مقدس مانا جاتا ہے اور بھارتی ریاست میں گائیں کے لیے لفظ آوارہ استعمال کرنے پر پابندی آئیت کی جا رہی ہے راجستان حکومت نے گائیں کے لیے آوارہ سپورٹس کے مطابق اس لفظ کے بجائے وہ ممکنہ طور پر ان جانوروں کا حوالہ دینے کے لیے زیادہ قابل احترام اصلاح استعمال کر سکتے ہیں اس فیصلے کا مقصد بھارتی معاشرے میں ان کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ان جانوروں پر زیادہ گھر و فکر کرنے کے رویے کو فروخ دینا ہے راجستان کے ریاستی وزیر جورا رام کماوت نے جولائی میں اعلان کیا تھا کہ ریاست میں گائیں کو اب آوارہ نہیں کہا جائے گا وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں